امام و خطیب جامع مسجد مکی فازل جامعہ دار العلم کراچی مفتی محمد سجاد ازری کا عید الازہ کے موقع پر اہم معلوماتی بیان کہتے ہیں تمام صاحب استطاعت مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ انجام دیں ان کا کہنا تھا کہ تمام مسلمان قربانی کے جانوروں کا گوشت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ غریبوں میں بھی لازمی تقسیم کریں اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کریں مفتی محمد سجاد ازری کا مزید کہنا تھا کہ شہری عید الازہ پر قربانی سے متعلق کسی بھی قسم کے مسئلے کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی محمد سجاد ازری کا مزید کہنا تھا کہ عید الازہ کے موقع پر وطن عزیز کی خوشحالی و ترقی کے لئے بھی خصوصی دعائیں کی جائیں محمد الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ میں محمد سجاد ازری امام خطیب جامعہ وسلمکی تیسرڈاؤن لیاری ایکسپریس وے آپ سے مخاطب ہوں عید قربان آنے کو ہے یقینی اعتبار سے عید الازہ کے موقع پر ایک عباد سر انجام دی جاتی ہے جس کو قربانی کا نام دیا جاتا ہے اور قربانی کا عمل جانوروں کے ساتھ وابستہ ہے ان ایام کے اندر اللہ کے نام پر انسان اپنا مال بھی قربان کرتا ہے لیکن وہ مال قربانی کے جانوروں کی خریداری کی صورت میں اور جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی صورت میں آدھا کرتا ہے قربانی کے اندر شریعت متحرہ نے جو ہمیں پابند بنایا ہے کون سے جانوروں کی قربانی کرتی ہے تو وہ تین قسم کے جانور ہیں یا تو وہ اونٹ ہوگا اونٹنی ہوگی یا وہ گائے بیل بھینس بھینسا یہ چیزیں ہوں گی یا پھر وہ بکرا ہوگا بکری ہوگی دھنبا ہوگا دھنبی ہوگی یا بھیڑ ہوگی بغیرہ بغیرہ ان چیزوں کی سراحت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان کے علاوہ کوئی اور چیز قربانی کے طور پر قابل قبول نہیں ہوگی چنانچہ بھوڑا ہے اگرچہ حلال بھی ہو اس کی قربانی جائز نہیں نیلگا ہے حلال بھی ہے اس کی قربانی جائز نہیں اہرن ہے حلال بھی ہے اس کی قربانی جائز نہیں مرغا ہے حلال بھی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے جانوروں کی خریداری کے لئے عام طور پر جب ہم منڈی کا رکھ کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو جانور اللہ کے نام پر ہم نے پروان کرنا ہے وہ جانور عیوب سے پاپ ہونا چاہیے تو جانور کے اندر کوئی ایسے عائب نہ ہو کہ جن عائب عیوب کی موجودگی میں شریعت نے ان جانوروں کی قربانی کو قابل قبول نہ کیا ہو ان عیوب کو انسان سوچ لے سمجھ لے یا سیکھ لے ان کے کانوں کو دیکھ لے جانور کے ان کے سین کو دیکھ لے ان کی آنکھوں کی بینائی کو چیک کر لے اس کی ناک کو چیک کر لے اس کی زبان کو چیک کر لے اور اس کے دانتوں کو چیک کر لے جانور کی عمر کو چیک کر لے جانور کو چلا کر اس کے پاؤں کو چیک کر لے اگر وہ مادہ ہے تو اس کے تھنوں کو چیک کر لے جانور کی دم کو چیک کر لے یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں کہ جن کا تعلق ہماری عبادت کی صحت کے ساتھ موقع ہے ان چیزوں کو بھی کر لیا جائے اور جب یہ قربانی کے لیے ساری چیزیں کر لی جائیں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر یہ قربانی کے جانور کا جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنے گا اور اللہ کی ہمارے مقام کو بڑھانے کا درجہ بھی بنے گئی